موسیقی جج ساہبان نوٹ کرے سیویل نمبر ایک مکسار بلٹامپوری شفقت کا ہاتھ باپ کا جس دن سے ہٹ گیا شفقت کا ہاتھ باپ کا جس دن سے ہٹ گیا جس دن سے ہٹ گیا ایسا لگا کے سر سے میرے چھت چلی گئی اسلام علیکم حضرات ایک سال پہلے ہی میری حاضی ہوئی تھی یہاں پر اور اتنے ہی کم وقت میں شبیسہ نے مجھے دوبارہ بلا لیا لیکن یہاں پر بلکل نہیں گزل پڑھوں گی میمہ مہینے موجود ہے ایک مطلع اور ایک شیئر پیش کرتی ہوں سماعت کیجئے لڑکیوں رکھو نظر میں سیرتے بنتے نبی سیرتے بنتے نبی لڑکیوں رکھو نظر میں سیرتے بنتے نبی سیرتے بنتے نبی یہ نیا فیشن برا ہے یہ نیا فیشن برا ہے اس کا پیچھا چھوڑ دو بہت بہت شکریہ اور دیکھ شیئر ماں کے حوالے سے یہاں بھی ونڈی میں پڑھ کر دیکھنا چاہتی ہوں آپ کی کتنی دعائیں ملتی ہے پیش کرتی ہوں دیکھئے بھوڑھی آنکھیں پوچھتی ہیں رات دن بیٹوں سے یہ بھوڑھی آنکھیں پوچھتی ہیں رات دن بیٹوں سے یہ رات دن بیٹوں سے یہ بھوڑھی آنکھیں پوچھتی ہیں رات دن بیٹوں سے یہ رات دن بیٹوں سے یہ کن کتابوں میں لکھا ہے کن کتابوں میں لکھا ہے ماں کو تنہاں چھوڑ دو بہت بہت شکریہ ایک مطلع چنشے حاضر کرتی ہوں ملائزہ کریں بہت سائے لوگ پردیس ہیتے ہیں سبھی کی فرمائش ہے پیش کریں دیکھیں پردیس لے کے اس کو ضرورات چلی گئی ضرورات چلی گئی ضرورات چلی گئی بہت بہت شکریہ اور یہاں سے شیئر حاضر کرتی ہوں دیکھیں پردیس لے کے اس کو تم نے جہز کے لیے رشتہ نہیں کیا حاضر کرتی لے کی گس ہے رشتہ نہیں کیا تم نے جہز کے لیے رشتہ نہیں کیا رشتہ نہیں کیا لیکن کسی غریب کی عزت چلی گئی لیکن کسی غریب کی بہت بہت شکریہ اور سبھی نے ماں کے حوالے سے شیئر سنائے ہیں میں ایک والد محترم کے حوالے سے شیئر پیش کرتی ہوں دعائیں چاہتی ہوں بھیونڈی میں پڑھ کر دیکھنا چاہتی ہوں آپ کی کتنی دعائیں ملتی ہیں کہ باپ کی نہ ہونے سے کیا کمی محسوس ہوتی ہیں پیش کرتی لیکھئے پردیس لے کے اس کو شفقت شفقت کہا تھے باپ کا جس دن سے ہٹ گیا جس دن سے ہٹ گیا شفقت کہا تھے باپ کا جس دن سے ہٹ گیا جس دن سے ہٹ گیا ایسا لگا کی سر سے میرے چھت چلی گئی ایسا لگا کی سر سے بہت بہت شکریہ اور آخری شیر میں آپ کے حالے نظر کر کے جگہ لے لوں گی ملاحظہ کریں سب ہی دعائیں دے کر لفظت کیجئے گا پردیس لے کے اس کو مہمان بھو کے نوٹے ہو جس کے مکان سے جس کے مکان سے مہمان بھو کے نوٹے ہو جس کے مکان سے جس کے مکان سے اس گھر کی روٹیوں سے بھی اس گھر کی روٹیوں سے بھی برکت چلی گئی پردیس بہت اچھے میں گزارش کرنا ہوں چیئرمن رفیو دین فقی بوائز ہائی سکول مہترم ایڈوکٹ نسار خربے صاحب سے کہ آپ اس بچی کو مومنٹو اور سیٹیفیکٹ سے نوازیں سامین میری آپ سامین سے یہ معدبانہ درخواست ہیں کہ جب بھی کوئی شاعر یا شاعرہ پڑھ رہی ہے تو آپ برائے مربانی آپ اپنی نششتوں کو نہ چھوڑیں یہاں ہمارے بچے اور بچیاں جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو جاتی ہے جس کے منفی اثرات ان کے نمبرات پر بھی پڑھ سکتے ہیں تو میری آپ سے معدبانہ درخواست ہیں اور ہمارے محترم شفی مغری صاحب کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ مشاعرہ اٹھ نہیں رہا ہے سامین بہت خاموشی سے مشاعرہ کو سن رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ دات ضرور دینی چاہیے اچھے اشاعر پر تاکہ مشاعرہ میں زندگی پیدا ہو سکے